اسلام علیکم و حمد اللہ و برکاتہو نمسکار یہ بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑا ہے کہ ایک ہندوستان کی جو پارلیمنٹ ہے اور وہ نئی پارلیمنٹ بنی سو پارلیمنٹ ایک ایسی جگہ ہے کہ ہندوستان کا جو بھی خانون جو بھی چیز بنتی ہے وہاں سے پورے ہندوستان کو پہنچتی ہے ہمارے رائٹس ہر چیز کے اوپر پورا اس کا این جو ہے پارلیمنٹ میں بندہ ہے وہیسی جگہ پر ایک بی جے پی کم آر ایسیس کا ایک سنسط جو ایم پی ہے رمیش بیجوریا وہ ایک ایسی بات کہا ہے جو مینورٹیز کے جو مسلمان صاحب جناب دانیش علی صاحب کے اوپر جو اعظام لگائے ہیں یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جو ایک گلدستہ کی طرح ہر مذہب کو لے کر چلتا ہے جو مذہب یہاں پر ہے ہر ایک کا اپنا مذہب ہے ہندو مسلم سیکھ عیسائی بودھ جین ہر تقریباً بہت مذہب ہے سب کا ایک مذہب ہے سب کا ایک آئین ہے جو ہر ایک کا ایک رائٹ ہے ہر ایک کا حق ہے اپنی عبادت جو مندر میں کرنا چاہتا ہے مندر میں مجید میں جا کردوارے میں چرچ میں جا اس کی راستہ ہے وہاں پر جاتا ہے انہیں اس کی عبادت کرتا ہے ایسے ملک میں ایک بی جے پی کا سنسط جو اس طرح کے وہاں پر جو بولتا ہے وہ بتاتا ہے یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے اور اس کے اوپر وہاں پر اسے یہ بات کہنے پر مسلمان کے خلاف بہت بڑے غلط الزام لگانے پر اور وہ یہاں کے جو صدر بی جے پی گئے انہوں خالی شوکاس نوٹیس دیتے ہیں ایسے سنسط کو سسپنٹ کر دینا چاہیے اور اسے زندگی بھر بے چیف الیکشن کمیشنر سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ اسے سسپنٹ کر دیئے زندگی بھر ایسے لوگ الیکشن نہیں لڑ سکتے کوئی دوسری پارٹی کا ہوتا اس طبی یہ وہ بول دیتا چھوٹے چھوٹے باتوں پر آپ لوگ اسے سسپنٹ کرتے ہیں لیکن یہ جو بات ہے معاملی بات نہیں ہے ہندوستان کے ہر مسلمان اور ہر ہندو سیکلر بھائیوں کے اوپر اس کا اثر جاتا ہے جو دلی کا سنسد ہے وہ کم سے کم اپنی زہری زبان سے یہ تو سوچنا کہ میں کہاں بیٹھا ہوں کدھر کونسی جگہ ہے وہ بھی نہیں سوچ کر ایسا مسلمانوں کے خلاف ایسے گندے زلیل باتا کرنا یہ وہ لوگ ہی کر سکتے ہیں جو مسلمانوں سے اور دوسرے مذہب کے لوگوں سے نفرد کرتے ہیں کیونکہ ان کا ایمان صحیح نہیں رہتا یہ لوگ آتنگوادی خود ہے کیونکہ تقریباً یہاں پر مکہ مجید میں جب بمبلہ سوا تھا وہاں جو بمبلہ سکنے جب معلوم ہو گیا ہے وہ بھی آج پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں ویسے لوگ آج ہندوستان کو وہ ایسے لوگ دیجد ہو رہی ہے مسلمان دیجد ہو رہی نہیں مسلمان وطن کے آج سے اپنی جان دے دے سکتا جب چاہے مسلمان کی جان آدھی رات کو وطن کے نام پہ آپ لے لیجئے ہم تیار رہتے ہیں تیار رہیں گے اور ایسی طرح ہمارے سیکلر بھائی جو بھی ہندو بھائی ہے وہ سک اپنے دیش کے لیے اپنی جان دیتے ہیں لیکن اپنے دیش میں اپنے بھائیوں کے ہندو مسلم سکھ بھائیوں کے لیے ایک دوسرے میں محبت رکھتے ہیں ایسا دیش میں ہمیں رہنا آئے اور ایسی پارلیمنٹ ہمیں ایسا چلانا آئے اس کے اوپر میں یہی بولنا چاہتا ہوں کہ ایسے سنسط کو اور ایسے آر ایسس پالیسیز کے بی جے پی ایمیل ایس یا ایم پی ہندو انہوں کو آئندہ افسوس سمجھ کر جتائیے جو مسلمان کے خلاف بھی بولتا ہے اور دوسرے مذہب کے خلاف بولتا ہے کہ ان کا آج کل یہ معاملہ بن گا ہے تاکہ یہ لوگ ان کی بی جے پی ترخی کچھ بھی نہیں کر رہی ہے اور وہ ترخی کو ڈائیوارٹ کرنے کے لیے کچھ تو بھی ایک مسلمانوں کے خلاف ایسے بھڑکاو باشن ایسے بھڑکاو باتا کرنا اب تک باہر کرتے تھے لیکن یہ سنست میں کرنا یہ بہت ہی بہت غلط کام ہے اور اس سے فوری سسپینٹ کر دینا چاہیے زندگی بھر کے لیے وہ الیکشن نہیں لڑے میں یہ چیف الیکشن کمیسر سے بھی ذرخاص کرتا ہوں اور بی جے پی سے بھی اسے فوری سسپینٹ کر دیجئے تاکہ دوبارہ وہ نہیں آیا اور دوبارہ کوئی ایسی حرکت نہیں کرے کوئی ایمپی یا ایم میلے اس سے پہلے بھی یہاں کا ایک ایم میلے کر رہا تھا وہ اس کو سسپینٹ کر دیئے مگر پھر اس کو لے رہا ہے یہ جو پارٹی ہے ہماری بی آر ایس پارٹی وہ لوگ ایسے ایمپی کے اندر سنسد میں کوئی بھی ان کا ایک ایمپی نہیں بولا کیونکہ ایک فرینڈلی پارٹی اوپن ہے ایک فرینڈلی پارٹی جو ہے انڈرکور فرینڈلی پارٹی ہے جو بی آر ایس کے ساتھ ہے انڈرکور ہے وہ وہ لوگ بھی اب ہمیں بالوم ہو گیا دیکھ کے آ رہے ہیں تو آپ لوگوں سے گزارش ہے اب یہ فرینڈلی پارٹی اور انڈرکور فرینڈلی پارٹی کو بھی آپ کو دکھانا ہے جتے بھی مسلم سیکلر بھائی ہے اور میرے ہندو سیکلر بھائی ہے میں تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ سوم سمجھ کر فیصلہ کیجئے کیونکہ ہمیں ہندوستان کو بچانا ہے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے ہمیں ہندوستان کا عین ہم سب ہے ہندو مسلم شیخ کیسائی آپس میں سب بھائی بھائی ہے اور بھائی بھائی بن کر رہیں گے ہندوستان زندہ بات ہم سب ہندوستان کی بھارت کی اور انڈیا کی ہم قدر کرتے ہیں ہماری جان آدھی رات کے لیے ہندوستان کے لیے حاضر ہے شکریہ نمستے خدا حافظ